اسلام علیکم ایوریون تو فرینڈز آپ سب لوگ مجھے اپنے ریویوز دیجئے گا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ابھی میں ایک بلوگز میں نے اٹروڈیوز کروائے ہیں ٹھیک ہے بہت میند ہے ان کے پیچھے لیکن پھر بھی آپ لوگ دیکھیں گے آپ یہاں پہ اگر سلمانWP.com پہ آتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہاں پہ تھیمز کے ساتھ ایک سیکشن دیکھنے کو ملے گا بلوگز کا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں آرڈری تھیمز بھی بنا رہا ہوں تو انشاءاللہ تھیمز بھی بہت زیادہ آنے والے ہیں لیکن ابھی کے لیے بلوگز کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بلوگز کیا ہیں یہ کیڈنس کے بلوگز بنائے ہوئے ہیں بنے بنائے بلوگز ہیں جن کے اندر آپ کو تمام چیزیں ملیں گی as a affiliate بلوگر as a بلوگر آپ لوگوں کو ویگ سائٹ بنانے میں کسی قسم کی پرابلم نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو اگر آپ ڈیمو دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے سب مینیو کے اندر بھی بلوگز ڈیمو مل جائے گا یہاں پر آپ کو get free access now اور blocks ڈیمو کے option بھی مل جائے گا اچھا یہ free بھی ہے اور paid بھی ہے میں آپ کو یہ پہلے بتا رہا ہوں کہ کچھ limited options آپ لوگوں کو free دیئے گے ہیں اور باقی آپ لوگوں کو paid کے اندر بھی ملیں گے تو یہاں پر اگر میں کلک کرتا ہوں blocks ڈیمو کے اوپر تو میرے پاس blocks ڈیمو کا پیج اوپن ہو جاتا ہے جس کے اندر مجھے ساری categories یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو کہ ابھی کے لیے موجود ہیں in future یہاں پر مزید بھی آ جائیں گی اب let's suppose مجھے یہاں پر single products کے pros and cons والا box دیکھنا ہے یا پھر product box دیکھنا ہے تو میں simple اس کے اوپر click کروں گا تو اس کے اندر جتنے design موجود ہے سارے یہاں پر آپ کو preview ہو جائیں گے جیسا کہ free block design اب یہ وہ designs ہے جو آپ کو free of cost مل جائے گا design 1 یہ ہے design 2 یہ ہے design 3 یہ ہے اسی طرح کچھ premium بھی options موجود ہیں جیسے کہ premium کے اندر first option یہ آ رہا ہے second option یہ آ رہا ہے third option یہ آ رہا ہے fourth option یہ آ رہا ہے جس کے اندر animations وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں تو mouse over کرنے پر بھی آپ کو options دیشنے کو مل جاتے ہیں اور بہت beautifully designed ہے یہ سارے آپ کے themes کے colors وغیرہ کو adopt کریں گے اچھا اب یہ چیز تو ہو گئی next نیچے scroll کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں سارا لکھا ہے کہ performance بھی fast ہے آپ کے global colors کو inheritance کریں گے professionals انہیں design کی ہیں سب کچھ لکھا ہے نیچے آئیں گے یہاں پر لکھا ہے try swp blocks for free اور jump right to the pro version اگر آپ کو pro version چاہے تو simply آپ اس کے پر click کریں گے تو آپ کے پاس دو طرح کے plans آ رہے ہیں annual اور lifetime time بہت سی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے یہ plans بنائے ہیں اپنی محنت کو ٹھیک ہے اس کے پیچھے جتنی محنت لگی ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ plan بنائے گیا ہے اور i think بہت ہی affordable plan ہے جس میں آپ کو 5 websites کے لیے $20 کے اندر پر year کے اندر مل رہے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح standard plan آپ کو $50 کے اندر 30 websites کے لیے مل رہا ہے اور $500 website کے لیے $100 میں ایک سال کے لیے مل رہے ہیں اگر آپ کو یہ yearly plan نہیں چاہیے تو آپ lifetime plan کے اوپر بھی آ سکتے ہیں جس میں $100 websites کا plan ہے جو کہ $150 میں آپ کو ملے گا اور $300 میں آپ کو unlimited websites کا مل جائے گا ٹھیک ہے یہ dollars کے اندر prices ہیں آپ dollars کے accordingly ہی ان کو pay کریں گے 14 days money back guarantee بھی ہے نیچے کچھ questions answer بھی ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں اب let's pose مجھے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ مجھے free والا try کرنا ہے تو آپ free والا try کریں گے تو آپ لوگوں کو بہت ہی beneficial ہوگا کیسے یہاں پر میں ابھی let's pose ایک person آیا ہے جس کا نام ہے سفیان احمد ٹھیک ہے تو میں نے سفیان احمد نام لے دیا یہاں پر email اپنا لے دیا اس کے اوپر کلک کیا i have read and agree to the terms and condition and privacy policy and send me the free blocks کے اوپر جیسے ہی کلک کرے گا اب جیسے ہی اس person نے اس کے اوپر کلک کیا ہے تو یہاں پر اس کو اپنا email confirm کرنا پڑے گا یہ چیز یاد رکھئے گا free کے لیے آپ لوگوں کو کیا ہے کہ please check your email inbox to confirm this submission آپ کو confirm کرنا پڑے گا کیونکہ spam بہت زیادہ کرتے ہیں لوگ تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی confirmation رکھی ہوئی ہے اب چلیں میں اپنے gmail میں چلتا ہوں gmail کے اندر آپ کو سلمان ڈبلیو پی کی طرف سے ایک email آیا ہوگا please confirm your form submission اس کو open کریں اور simple یہاں پر confirm submission کے اوپر کلک کر دیں جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگ میری ایک special deal کے اوپر چلے جائیں گے جی ہاں آپ لوگوں کے پاس ایک special deal open ہو جائے گی جو کہ تین دن کے لیے valid ہوگی جس میں آپ لوگوں کو 20% off ملے گا بلکل 20% off ملے گا تمام prices کے اوپر جو 20 ڈالر تھے وہ 16 ڈالر ہو گئے جو 50 ڈالر تھا وہ 40 ڈالر ہو گیا جو 100 ڈالر تھا وہ 80 ڈالر ہو گیا سیم اسی طرح lifetime جو انسا ہے 150 ڈالر 120 ڈالر ہو گیا 300 to 40 ڈالر ہو گیا تو یہ آپ لوگوں کو ڈیٹیلز دہنے کو مل جائیں گی ٹھیک ہے یہ special ڈیل کا پیڈیا اور یہاں پر آپ کو تمام ڈیٹیلز مل جائیں گی اس کے ساتھ ہی کیا ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو اپنے ان بوکس میں واپس آنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جیسے ہی اپنے ان بوکس میں واپس آئیں گے تھوڑا سا انتظار کرنے کے بعد تھوڑا سا آپ لوگوں کو اپنے ان بوکس کے اندر ایک اور ایمیل ریسیو ہوگی مجھے یہاں پر دیکھیں ایمیل ریسیو ہوگیا سلمان ڈیو پی کی طرف سے ہی ویلکم ٹو فری ایس ڈیو پی بلوگنگ بلوکس ٹھیک ہے جیسے آپ اس کو اپن کریں گے آپ کو ویلکم کیا جائے گا یہاں پر پھر سے آپ کو تمام کی تمام ڈیٹیلز بتائی جائیں گی انڈ انلاک فول پوٹینشل کا بھی اپشن دیا گیا جس کے اوپر آپ کلک کر کے افکورس آپ لوگ جونسہ ہے پیمنٹس میتھڈ جونسے ہیں دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں اور پیمنٹس کو انلاک کر سکتے ہیں لیکن رائٹ ناؤ ہمارا جو مقصد ہے یہاں پر لکھا ہے ہاو ٹو گیٹ سٹارٹیڈ فار فری ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو یہاں پر آپ لوگوں کی لائسنس کی جونسی ہے وہ پروائیڈ کی گئی ہے ٹھیک ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ کار بھی یہاں پر بتایا گیا ہے تو اب ہم اس کو یوز بھی کریں گے اپنی لائسنس کی کو اور اس کو پروپر دیکھیں گے بھی لیکن اس سے پہلے اگر میں ان بوکس میں آتا ہوں تو یہاں پر مجھے ایک اور میل ریسیو ہوا ہوگا جو کہ آپ کے نام سے ہوگا اگر میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو اس میں آپ لوگوں کو ایک سپیشل کپن کورڈ دیا جائے گا جو کہ صرف اور صرف آپ کے یوز کے لیے ہوگا ساتھ ہی یہ صرف نیکس 3 ڈیز کے لیے ویلیڈ ہوگا تو آپ نے نیکس 3 ڈیز کے لیے اس کپن کورڈ کو یوز کر لینا ہے اگر آپ پیڈ پلین کے اوپر جانا چاہتے ہیں تو 20% آف آپ لوگوں کو مل جائے گا ناؤ بات کرتے ہیں کہ کیسے آپ نے اس کی کو یوز کرنا ہے تو اس کی کو یوز کرنے کا طریقہ کار بہت سمپل ہے بہت ہی زیادہ ہم لوگ اپنے ورڈپریس ڈیش بورڈ میں آجاتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر اپنے ورڈپریس ڈیش بورڈ میں ہوں میں نے یہاں پر بہت زیادہ تھیمز انسٹال کر لی ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں ابھی بائی ڈیفالٹ 2024 ایکٹیو ہے ایسٹرو ہے بلوکسی ہے جنریٹ پریس ہے ہیلو ایلیمیٹر کیڈنس نیو اوشین ڈیو پی میں زیادہ تر کیڈنس یوز کرتا ہوں لیکن اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کوئی بھی تھیم یوز کر رہے ہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسی چیز کو دکھانے کے لیے میں نے یہ اتنے تھیمز انسٹال کیے ہوئے ہیں ان میں سے ایکٹیویٹ ابھی 2024 ہے اس کے ساتھ مجھے صرف ایک پلگ ان کو ایکٹیویٹ کرنا ہے پلکل ایک پلگ ان کیڈنس بلوکس کو ایک ایڈ نیو پلگ ان کے ادھر جا کر یہاں پر سرچ کر لینا ہے کیڈنس اور کیڈنس بلوکس کا جو فری ورزن ہے پلگ ان وہ آپ لوگوں نے جو یہاں پر آئے گا اس کو انسٹال کر کے ایکٹیویٹ کر لینا ہے بہت آسان ہو گیا دین ہم نے پوسٹ کے اندر جانا ہے ایڈ نیو پوسٹ کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں پوسٹ سیمپل ون کوئی بھی ٹائٹل دے دیں اوپر آپ لوگوں کو ڈیزائن لائیبریری کا ایک آپشن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کرنے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس بائی ڈیفالٹ یہ کچھ اس طرح کا اوپن ہوگا فکر نہیں کرنی آپ نے ڈریکٹلی یہاں سے یہ پلاس کا جو آئیکن نظر آ رہا ہے چھوٹا تھا اس کے اوپر کلک کرنے یہاں پر یہ آپ سے کہے گا کنیکشن یو آرل ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کنیکشن یو آرل کے اندر جب آپ اپنے ای میل میں دیکھیں گے تو یہاں پر لکھا ہوئے کہ یہ والا جو لنک ہے آپ لوگوں نے اس کو یوز کرنا ہے تو اس لنک کو میں کاپی کر لیتا ہوں اور کنیکشن یو آرل کے اندر پیسٹ کر دیتا ہوں اسی ہو گیا then یہ جو کی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو کوپی کرنے اور یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے جیسے ہی میں ایڈ کنیکشن کے اوپر کلک کروں گا now یہ چیک کرے گا کہ کی ویلیڈ ہے کہ نہیں ویلیڈ ٹھیک ہے اب یہ چیک کر رہے so جیسے ہی کی ویلیڈ ہو جائے گی یہاں پر لکھا ور نظر آ جائے گا swp blocks ٹھیک ہے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اوپر ٹیپ بھی نظر آ جائے گی swp blocks چیسے اس کے اوپر کلک کروں گا left side پہ آپ کو کافی categories نظر آ جائیں گی right side پہ آپ کو سارے preview نظر آ جائیں گے اچھا یہ preview images preview ہوں گے یہ آپ لوگ مطلب ان کے اندر animations وغیرہ نہیں دیکھ سکیں گے اس کے لیے آپ کو blocks demo کا جو section ہے اس کے اندر ہی دیکھنا پڑے گا کہ آیا اس specific block کے اندر animation added ہے کہ نہیں added اب یہاں پر آپ کو کچھ free والے بھی option نظر آ رہے ہیں کچھ pro والے بھی جیسے جن کے اوپر pro کا tag ہے آپ ان کو of course نہیں use کر سکتے ان کو use کرنے کے لیے آپ کو premium version پائے کرنا پڑے گا ابھی یہ free version سی آپ لوگوں کو کچھ نظر آ دیں تو let's suppose میں left side کے section میں جاتا ہوں اور یہاں پر free والے سارے category کے اوپر click کر دیتا ہوں اب آپ لوگ کے پاس جتنے نظر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے free version ہیں اب let's suppose مجھے یہاں پر یہ product box چاہیے ٹھیک ہے میں اس کے اوپر click کروں گا جیسے ہی click کروں گا picture کے اندر تو یہ آپ کو green نظر آ رہا تھے کیونکہ میں جو by default میں جس base کے اوپر کام کر رہا ہوں وہ green کے اوپر لیکن اس نے automatically آپ کے جو theme کے colors ہیں ان کو adopt کر لیا ٹھیک ہے آپ یہاں پر بہت easy ہے کہ مجھے اس picture کو change کرنے تھا میں picture کو select کر کے replace کے اوپر click کروں گا open media library کے اوپر click کر لیتا ہوں اور میں یہاں پر کوئی ایک image دون لیتا ہوں اس image کے اندر آپ لوگو کچھ اس طرح کا نظر آ رہا ہے میں اس کو select کرتا ہوں چیسے میں اس کو select کروں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگو کی image یہاں پر آ چکی ہے same اس طرح product کا title لکھنا ہے آپ یہاں پر اپنا product کا title اگرہ لکھ سکتے ہیں link کو change کرنا ہے جیسے یہاں پر کوئی link لگا ہوگا اس کو click کر کے یہاں سے edit میں جا کے link change کر سکتے ہیں it's totally up to you صرف آپ کو example دے رہا تھا اب let's suppose میں کوئی اور design import کرتا ہوں جیسے free کے اندر چلتے ہیں دوبارہ سے مجھے یہ والا design import کرنا ہے تو میں اس کو بھی import کر لیتا ہوں آپ لوگ images کو easily replace کر سکتے ہیں text کو easily replace کر سکتے ہیں doesn't matter اس نے بھی دیکھئے کہ آپ کے theme کے colors کو adopt کر لیے اب میں اگر اس post کو publish کر دیتا ہوں اور view post کرتا ہوں 2024 جو theme by default آتا ہے wordpress کا اس کے اندر آپ کو یہ کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں اوکے اب اس چیز کو مزید بہتر بنانے کے لیے میں کیا کرتا ہوں themes کے اندر آ جاتا ہوں اب میں سب سے پہلے اس کو generate press کے لیے کیا کرتا ہوں میں generate press کو activate کرتا ہوں جیسے ہی میں نے activate کیا اب میں اگر میں آ کر اس post کو refresh کرتا ہوں تو دیکھیں generate press theme کے اندر یہ آپ لوگ کو کچھ ایسے نظر آ جائیں گے اوکے یہ آپ لوگ کی post sample 1 اور یہ آپ لوگ کی post آ رہے ہیں میں اس کو ایسٹر کے لیے چیک کرتا ہوں ایسٹر کو activate کیا refresh کیا اور ایسٹر کے اوپر آپ لوگ کو یہ کچھ اس طرح کے نظر آ رہے ہیں then میں یہاں پر cadence theme کو activate کرتا ہوں اور refresh کرتا ہوں cadence theme کے اوپر تو یہ بہت ہی اچھے نظر آتے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ میں نے بنائے ہی cadence کے اوپر ہے تو ایسٹر لیے لیکن خیر blocksy theme کو activate کرتے ہیں refresh کرتا ہوں blocksy کے اوپر آپ کو یہ کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے hello elementor کو چیک کرتے ہیں refresh کرتا ہوں اور hello elementor کے اوپر یہ کچھ اس طرح کے نظر آ رہے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ automatically ہر theme کے accordingly ہے اس کے علاوہ inspect element میں جا کر میں اس کو mobile responsive بھی چیک کر سکتا ہوں 12 یہ دیکھیں mobile responsive بھی ہیں اور ہر theme کے اوپر ہیں ہر theme کے اوپر یہ automatically اپنے آپ کو adopt کال لیں گے ٹھیک ہے ابھی let's suppose یہ editor pics کا text آپ نے change کرنا ہے تو simple edit کے اوپر جانا ہے یہاں سے editor pic کو آپ change کر کے topics کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور update کر دیں گے تو یہ آپ کا text جونسا ہے automatically update بھی ہو جائے گا دیں گے گے کی